اسلام علیکم ایوری وارن ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ایم زیویریا کا معلوم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اس وقت جب میں موجود ہوں مکہ تل مکرمہ میں اور آج آپ کو مکہ کے بہت ہی فیمس ہوتیل کا روم ٹور کروانے والی ہوں جس کے پانچ ٹاور ہیں بہت زیادہ فیمس ہیں یہ ہے فندق ابراج کسوہ الکسوہ ٹاورز اور اس ہوتیل کے پانچ ٹاورز ہیں آج ہم کوئی ایک ٹاور کا ایک روم وزٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہوتیل کا ایمبیانس بہت اچھا یہ ہوتیل حرم سے تھوڑی دوری پر ہے آپ کو شٹل سرویس ہوتیل کے نیچے ہی مل جائے گی شٹل سرویس میں بھی جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ شٹل سرویس آپ کو کہاں چھوڑ رہی ہے کتنی دور چھوڑ رہی ہے اور جو بھی روم ٹور ہے وہ بھی کرواتی ہوں تمام فیسلیٹیز تمام لوبی سب کچھ دکھاتے ہیں اندر چلتے ہیں یہ ہے فندق ابراج کسوہ الکسوہ ٹاورز اب اندر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹاور کا ہم روم وزٹ کرنے والے ہیں اور کس طرح کا روم ہے کتنے بیٹ کا روم اس وقت ہمیں اویلیبل ہوتا ہے روم ٹور کرنے کے لیے سب کچھ ڈیٹیل آپ کو اندر چل کے بتاتے ہیں یہ ہے الکسوہ ٹاورز اس کے ٹاور ہیں ٹو ٹھری فائیو یہ ون ٹاور تھا اور ان کی شہدل سرویس جو ہے وہ فور ٹاور ہے اس طرح یہ سارے ٹاورز ہو گئے ون ادھر ہے ون بیک پر ہے ٹو یہ ہے ٹھری وہ ہے فور وہ ہے اور فائیو یہ ہے یہ ہو گئے فائیو ٹاورز یہ یہاں پر بیس ٹیال کا بفے برک فاسٹ ہے ٹاور ون بے آپ بیس ٹیال پے کر رہے ہیں اور صبح 6 سے صبح 11 بجے تک آپ جا کر بفے جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں یہ ان کا آردھ ہے بکسی مینیو ہے اور ٹیس ٹیال بہت اچھے ہیں جس حساب سے یہ دکھ رہا ہے اس حساب سے تو اچھے ہیں ٹاور ون میں ہوگا فلور آر پے ہوگا اچھلی یہاں پر کافی زیادہ ٹاور ہیں ٹاور ون میں فلور آر پے یہ ریسٹورینٹ ہوگا جہاں پر آپ برک فاسٹ بفے کر سکتے ہیں یہ ہے ان کا ریسپشن ایڈیا شیٹل سرویس کے لیے آپ کو اس طرف چانا پڑے گا یہ ایلیویٹرز کے لیے ایدھا یہ ایلیویٹرز ہیں سارے اس طرح شاپس بھی بنی بھی ہیں ہاں پر نینچے وہ بازار ٹائپ بھی بنا ہوا ہے سیم یہ ہم آئے ہیں سیکنڈ ٹاور میں تھرڈ ٹاور پہ ہم جا رہے ہیں یہ ہم آئے ہیں چی ٹاور ٹو میں اور اب جا رہے ہیں روم کی طرف آپ کو روم ٹور پہ کرواتے ہیں یہ ہے ان کی چھے لیفٹ 1 2 3 4 5 6 اس طرح ہیں ان کی ایلیویٹرز یہ ان کی پورا کولیڈور ایلیو ہے یہ ہے فور بیٹ کا روم اور یہاں پر سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی یہ دروازہ ہے ساتھ میں یہاں پر یہ کبرٹ دی ہوئی ہے اور اس طرح آپ ہینگ بھی کر سکتے ہیں لوکر بھی ہے جائرہ دلائے تو رکھ لیں اس کے علاہم پر وہ ہے واش روم انٹر ہوتے ہی یہ پہلے دروازہ ہوگا اس کو بند کریں گے لیفٹ پہ جو ہے وہ کبرٹ ہے رائٹ پہ جو ہے وہ آئے گا یہ واش رو یہ جو ہے وہ سنک ایریا ہے یہ میررر ہے یہ بات ایریا ہے بنا ہوا توولز رکھے ہوئے ہیں فور کیونکہ یہ فور بیٹ کا جو ہے وہ روم ہے ساتھ میں کموٹ ہے اور یہ اس طرح یہاں واش روم کا جو ہے وہ لک ہے کافی سپیشیس سا اچھا واش روم ہے ساتھ میں یہاں پر آجاتا ہے یہ کارڈ رکھنے کا کارڈ روم کا کارڈ ہوگا تو اس طرح لائٹس وغیرہ آن ہو جاتی ہیں یہاں پر یہ ایسی کے لئے دیا ہوا ہے یہ بیٹنز ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے وہ منی فریج ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ منی فریج ہے مطلب روم فریج اور ساتھ میں انٹرکوم ہے آپ کر سکتے ہیں ریسپشن وغیرہ پر یہ بیٹ ہے ایک بیٹ، دو بیٹ، ٹیم بیٹ، چار بیٹ یہ جو ہے وہ فور بیٹ کا روم ہے یہ اگر فور فیاملی ممبر ہیں تو آپ کو فور بیٹ، اگر ٹو ہیں، آپ کپل ہیں ہزبین ووائف یا جو بھی بہن بھائی ہیں آپ آج سکتے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈبل بیٹ کا لے سکتے ہیں ٹرپل بیٹ بھی ہوگا اور فور بیٹ بھی ہوگا ای ٹھینک فائیو بیٹ بھی ہوگا لیکن یہ آپ پتہ کر لیجئے گا ساتھ میں یہ الیڈی لگی ہوئی ہے یہ اس طرح سے ایک ورک سٹیشن ورک ٹیبل ہے کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فریلانسنگ کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں وہ جب وکیشنز پر بھی آتے ہیں تب بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ میں جس طرح ہوتیل میں رہتی ہوں تو مجھے بھی دل کرتا ہے کہ اس طرح کا ایک ورک سٹیشن مل جائے تو بہت اچھا ہوں اور یہاں پر یہ اس طرح لیمپس ہے اور یہاں پر یہ ساکٹ بھی دیا ہوا ہے تو ساکٹ کے لیے میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی کہ ساکٹ ہوتیل میں اویلیبل ہوتے ہیں ایک سے زیادہ بھی مل جاتے ہیں آپ کو روم میں لیکن اگر آپ کو استعمال کرنی ہے زیادہ چیزیں فونس چارج کرنے ہیں یا پاور بینک یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ ایکسٹینشن ضرور بنوا کر لے کر آئے ایکسٹینشن آپ بنوائیں گے تو آپ کو بہت آسانی رہے گی کیونکہ اس میں آپ صرف ایک ہی لگا سکتا ہے ایکسٹینشن ہوگی آپ کے پاس آپ اسی اڈاپٹر کی ایکسٹینشن بنوا لیں اسی ساکٹ کی اور اس کے ثرو آپ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں چارج کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی آپ دیکھتے ہیں یہاں سے کیا دکھ رہا ہے اچھا جی یہاں سے کچھ پیک دکھ رہا ہے لیکن ہے تو مکہ تو اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور ایک بار میں آپ کو اووراللک دکھا دیتی ہوں یہ روم کی اووراللک ہے اور یہاں پر آپ بہت اچھے سے اپنے لگیجز بغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ لگیجز آپ یہاں پر جو ہے وہ کھڑ کر دیں اور جب ضرورت ہو تو یہاں پر آرام سے مٹھا کر لٹھا کر ان کو کر سکتے ہیں یہ میں ہوں کسوہ ٹاور کے فیفت فلور ٹاور ٹو میں اور اس کے پانچ ٹاور ہیں میں نے جس طرح باہر آپ کو دکھایا پانچ ٹاور ہیں تو آپ کو کسی ٹاور میں بھی روم مل سکتا ہے سب قریب قریب ہیں شٹل سرویز بھی آپ کو بہت قریب ہیں وہ بھی میں چل کر دکھاتی ہوں کہ کہاں سے مل رہی ہیں اور یہ فیفت فلور پر روم ہے آپ کو بیک سے دکھاتی ہوں یہ اس طرح کا لکھ ہوگا اس طرح فور بیٹس ہو جائیں گے وہ واش روم ہے اور یہ گبرڈ ہے اور اس طرح بالکل سامنے دروازہ اور یہ منیفرج ہے کافی سارے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کسوہ ٹاور میں کیٹل آویلیبل ہے تو مجھے ابھی نظر نہیں آری ہو سکتا ہے کسی اور ٹاور کسی اور روم میں آویلیبل ہو لیکن مجھے اس روم میں نظر نہیں آئی ہے چلیں اب چلتے ہیں اور آپ کو باہر کی چیزے پر دکھاتے ہیں ہم دوبارہ سے لفٹ میں چاہ رہے ہیں اور لفٹ آنے والی لفٹ بھی کافی اچھی ہے ان کے اس کے کتنے ٹاور ہے اس کے 5 ٹاور ہے اور پاکستانی کھانا مل جائے گا یہاں پر یہ ٹاور 2 ہے پاکستانی کھانا مل جائے گا آپ دکھا دیں گے مجھے تھوڑا سا یہاں پر مسجد اور پاکستانی کھانا بھی ہے اچھا ر فلور پر اور ایک فلور پر مسجد ہوگی پی ار پر مسجد ہے اور ر پر ریسٹورنٹ ہے ہم ر پر آ گئے ہیں جی یہاں پر ریسٹورنٹ بھی ہے اور یہاں پر پاکستانی کھانا بھی آویلیبل ہے ہم لفٹ سے اُترے ہیں فرا نور کیٹرینگ فود اسٹاف آپ کے فاور پر پاکستانی کھانا بھی ہے ہمارے پیلے ہیں ہمارے پیلے ہیں نہیں چین پیلے ہیں ہمارے پاس دل مسور چکن کڑای بیف کڑای چکن وائٹ کورما دل ماش اور سبز دل اور سبز چکن وائٹ کورما بیف چھڑے پانچ کے بعد ساڑھے پانچ کے بعد ساڑھے پانچ کے بعد اور ناشتے میں کیا کیا ناشتے میں ہوتا ہے علو کا پراتہ ہوتا ہے پلین پراتہ ہوتا ہے روٹی ہوتی ہے اور پراتہ جو علو والا ہے وہ تین کا ہے جو پلین پراتہ ہے وہ دو ریالک ہے سفید چنے ہوتے ہیں انڈا کوٹالا جسے انڈا بجیا کہتے ہیں نہاری حلیم حلوہ یہ سب رہتے ہیں مطلب ساری جو پاکستانی چیزیں ہیں وہ گھر والا ٹیسٹ آپ کو یہاں مل جائے گا اور ہمارا یہ دعویہ ہے کہ ٹکن پرین یعنی جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ مکہ میں اسی نہیں ملے گی ہماری بیف کھڑای سپیشل ہے اور جو باقی بھی کھانے وہ بغیر مسالوک ہیں اور آئیلی نہیں ہے گھر کا ٹیسٹ ملے گا چلیں جی بھائی کا دعویہ ہے کہ گھر کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو سعودی میں ملے گا یہاں پر چاہ ہے یہاں پر چاہ ہے یہ پکی بھی چاہ ہے ٹی بیکس والی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ چائے بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں اور ان کو چائے اچھی لگتی ہے جب وہ پکی بھی ہو ٹی بیک والی چائے سے بلکل گزارا نہیں ہوتا اور بلکل مزہ بھی نہیں آتا اور یہ کافی بھی ہے کافی جو ہے وہ چار ریال کی ہے اور جو ٹی ہے وہ ہے تین ریال کی ہے اور ٹی آئی تک اسی کپ میں ہوگی تو اچھا سائز ہے کپ کا بھی اور یہ ان کا پورا سٹنگ ایریا ہے کافی سارے ہوتیلز پر ایسا ہوتا ہے کہ بفے سسٹرم ہوتا ہے یہاں پر بفے نہیں ہیں لیکن کافی ریزن ہے بھی لوگوں نے مجھے بتایا دال سبزی چھو ہے وہ سات ریال میں ہے تو اگر ہم ابراہیم خانیل لوڈ پر بہت اندر کی طرف جاتے ہیں اب جا کے کہیں سات ریال میں جو ہے وہ کھانا ملتا ہے لیکن لٹرلی یہاں پر کھانے کے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ کھانا کے لوگ کھا رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا دیکھ کر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر روٹی بھی تین ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے تو بہت ہی ریزنیبل مجھے لگا کھانا ہے اور یقیناً اچھا بھی ہوگا تو اگر آپ کس پر ٹاور میں رہ رہ رہے ہیں تو ٹاور ٹو آر فلور ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پر آپ آ سکتے ہیں بھائی بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو ضرور آئیے گا اگر میرے ریفرنس ہے یعنی کہ میری ویڈیو دیکھ کر آئے تو بھائی کو ضرور بتائیے گا یہ ہے ٹاور ٹو کا ویٹنگ ایریا اور اگر آپ نے ویٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے آپ نے کسی کا ویٹ کرنا ہے یا آئی تینک وائی فائی وغیرہ بھی یوز کرنا ہے اس کا وائی فائی روم میں چلتا ہے؟ چلتا ہے اچھا کہ یہاں پر جو ہے وہ وائی فائی آپ کو روم میں آویلیبل ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو سپیڈ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو آپ اس طرح ویٹنگ ایریا میں آ کر بھی وائی فائی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے اور باہر سے جو ہے آپ کو اچھا ہی ٹاور ورن نظر آ رہے ہیں اور یہ ویلکم بھی نظر آ رہے ہیں باہر پر چلتے ہیں شٹل سرویس والا ایریا ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ شٹل سرویس آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے اور کس طریقے سے ملے گی ہم جا رہے ہیں جی اس جگہ پہ جہاں پہ شٹل سرویس آپ کو مل جائے گی یہ جو ہوتیل ہے یہ حرم سے تھوڑا ڈسٹنس پر ہے تو شٹل سرویس آپ کو لے کر جاتی ہے پوائنٹ پر چھوڑتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھی جا رہے ہیں یہ شٹل سرویس ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ الکسوہ ٹاور کی شٹل سرویس ہے جو کہ آپ کو لے گی اب جیسے یہ ٹاور ٹو ہے یہاں باہر مل جائے گی ہر ٹاور کے باہر آپ کو اس طرح شٹل سرویس ہو جائے گی یہ ہے ان کی شٹل سرویس اس طرح کے سٹنگ ہے کافی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کمفرٹیبل سیرس لگ رہے ہیں اور یہی پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم بھی یہ بس آئی تنگ ابھی فل ہوگی ویٹ کرے گی دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے جب یہ فل ہوگی تو پھر یہ حرم چھوڑے گی پھر ہم حرم چلتے ہیں اسی بس میں اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنی دور حرم سے چھوڑے گی پورا ایک منٹ بھی نہیں ہوا اور بس تقریباً خالی ہے لیکن چلنا شروع ہو گئی آپ مجھے نہیں پتا کہ کسی اور ٹاور پر جا کر رکے گی یا ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں لیکن آئے تھیں کہ باہر نکل رہے گیا یہ اس طریقے سے ہے باہر نکل رہے گیا بس دیکھیں ہاں پوری خالی ہے میرا ایک بار ایکسپیرینس رہا تھا شٹل سرویس کے ہوتیل میں رہنے کا اب بھی نام لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس ہوتیل کی سب سے جو تھکا دینے والی بات یہ تھی کہ ان کی ایک ہائیس ٹائپ تھی ہائی رویس میں بڑی جو ہائیس ہوتی ہے وہ ہائیس تھی اور صرف ایک تھی وہ ہوتیل آتی تھی وہ ہی حرم چھوڑتی تھی پھر وہ ہوتیل میں بھڑنے کا ویٹ کر دیتی پھر حرم میں اور جس تک نمازوں کے تائم ہوتے تھے تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی تب سے مجھے شٹل سرویس پلے ہوتیل ہوتیل کا تھوڑا اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اس میں میں جس ویڈیو کے لیے آئی ہوں ویڈیو کے لیے بیٹھی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے ملا کے پانچ لوگ ہیں بس میں اور اور بس میں جو ہے صرف مجھے ملا کے پانچ لوگ اور بس چلنا شروع ہو گئی ماشا اللہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے وہ مسجد پر آ رہی ہے کھلاک ٹاور نلتر آ گیا ہے سامنے اور مسجد پر آ رہی ہے اسے بھی لوگ جا رہے ہیں جو واکنگ ڈسٹنس پر رہتے ہیں یا اس طرف پر چھوڑتی ہیں ایسی کے اندر جا کر بس جو ہے وہ آپ کو چھوڑے گی اس طرف جو ہے اس طرف جو ہے وہ بس نے چھوڑا ہے اور وہ کلاک ٹاور سامنے نظر آ رہا ہے یہ کافی ساری بسز ہے اس طرف سے آپ کو واک کر کے خود ہی جانا پڑے گا حرم کی طرف یہ ان لوگوں کے لئے ہوتیل بہت اچھا ہے جو کم رینج میں چاہتے ہیں کہ ایمبیانس بہت اچھا ملے کیونکہ ابراہیم خلیل روڈ پہ یا حرم کے پاس جو ہے وہ اگر آپ کو اسی رینج میں تقریباً جو ہوتیل ملے گا اس کا ایمبیانس اس کے رومز اتنے اچھے نہیں ہوں گے وہ جسٹ ایک ایجسٹ کرنے کے لئے ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں ایمبیانس بھی اچھا ہو اور لابی اچھی ہو ہوتیل اچھا ہو روم اچھا ہو کلین ہو تو آپ اس ہوتیل کو ضرور آ کر وزیٹ کر سکتے ہیں اور میں تو ریکمنٹ کروں گی کہ ضرور آپ اس میں رہ بھی سکتے ہیں کیونکہ واقعی بہت اچھا ہوتیل ہے اور ان کے سروسز بھی بہت اچھی ہیں یہ کافی اچھا جو ہے وہ ٹریک دیا ہوا ہے دھوپ کی وجہ سے یہ شیلٹرز بھی لگایا ہوا ہیں کہ جب دھوپ ہوگی تو حاجی کو چلنے میں کافی آسان ہی ہوگی